سوائے رب کے باقی سب مخلوق ہے جو اسی خالق نے پیدا کی ہے اور مخلوق اپنے خالق سے زیادہ طاقتور کبھی نہیں ہوتی یہ علوم مستیکل سائنسز ہیں ہاں وہ کسی نویت کی ہیں وہ مخلوق ہیں خالق نہیں تو اگر رب مجھے رزق دینا چاہے گا کیونکہ رزق تو صرف اللہ دیتا ہے برا دکھے تو جب رب کسی کو رزق دینا چاہے تو مخلوق میں سے کسی کی یہ حمد نہیں کہ اس رزق کو رکھ سکے کسی میں یہ حمد نہیں کہ اللہ کے دیتے ہوئے ہاتھ کو بڑھ کر رکھ لے اور خدا نخواستہ اگر کہیں رب کسی مسئلت کے تحت کسی شخص پر رزق تنگ کر دے تو مخلوق میں سے کسی کی یہ حمد نہیں کہ وہ اللہ کے رکھے ہوئے ہاتھ کو دوبارہ سے بڑھوا دے اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے وہ کسی کی سپارش نہ سنتا ہے نہ کسی میں حمد ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سپارش کر سکے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمارا رشت باندیا ہمارا رشتہ باندیا تو ہم شرک بولتے ہیں اس سے باز رہنا چاہیے سچے دل سے ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ہمارے دنیاوی کوششوں میں کمی ہو رہی ہے وہ بارہ ور نہیں ہو رہی ہے یا اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے رب کا فرمان ہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیڑتے رہتے ہیں جب میں اور آپ کلار سکس میں پڑھتے تھے تو جیوگریفی کے ٹیچر نے آپ کو بھی دکھایا ہوا مجھے ذیعت ہے تو وہ ایک الیکٹرک گلوب لے آئے تھے موٹرائز بھی تھا اس کی ایک سائٹ پر بلپ جلتا تھا انہوں نے ٹیبل پر رکھ کے اسے روشن کیا بلپ کو اور گلوب بھومنے لگا تو وہ دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھئے یہ زمین اپنے ایکسس کے گرد جو بھوم رہی ہے چوبیس گھنٹے میں ایک چکرن کمل کرتی ہے تو زمین کا جو اس سائز بلپ کے سامنے آتا ہے یہ بلپ سورج زمین کی ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصہ اس بلپ کے اپوزٹ سائٹ پر چلے جاتا ہے وہاں دھیرا ہے وہاں رات ہوتی ہے تو جو دن گھوم رہے ہیں لوگوں کے بیچ جو اچھے دن ہیں وہ کبھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں یا اگر آسان لفظ استعمال گئے تو ان اچھے دنوں کی ضرورت میں کبھی آپ آ جائیں گے کبھی میں آ جانگا کبھی دوسرہ تیسرا دنہ کوئی آ جائے گا اور پھر اس کے بعد ایسے دن بھی آئیں گے سامنے جو نادشیں ہیں نہ برے ہیں اور پھر برے جن بھی آئیں گے میں نے کسی زمانے میں شادی یہاں کوٹ کیا تھا کہ ایک صاحب ابھی وہ تشریف لاتے ہیں میرے دعا کے یہ کبھی کبھی یہ میرے مرشد صاحب کے شدمت میں حاضر دعا کرتے تھے ہیں آدمی بہت مزی کے اور غیر میں وہ سپیشلائز کرتی ہیں کرتے تھے بڑے شاہ صاحب کی بلا کو ایریٹیٹ کرنے میں ان کو چڑھا لینے میں سپیشلائز کرتے تھے وہ ایک دن کے پاس بیٹھے تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج کار بڑے مشکل حالات ہی بہت مشکل دن آئیں تو دعا کرتے تھے تو میں نے بڑے شاہ صاحب کی چہرے پر نظر ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ سوال پسند نہیں آیا ہوں گے تو میں نے انہیں ہلکا سا اشارہ کیا کہ چھپ کر جاؤ لیکن یہ عام طور پر اشارے نظر انداز کر دیتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے ہیں دو منٹ کے بعد انہوں نے پھر وہی سوال دور آیا پھر بڑے شاہ صاحب کی چہرے پر ناکواری کیا ہے سارت اکھے خاموش رہے پھر میں نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ جب انہوں نے تیسری بار کہا تو شاہ صاحب سیدھے ہو کے بیٹھے کہنے کے لئے ایک بات تو بتاؤ مجھے اچھے دن گزارنے کے لئے تم تھے بڑے دن گزارنے کے لئے تمہارے لئے کا کوئی اور آئے گا جاؤ جا کے بڑے دن کو یہ گزاروں بات انہوں نے ان کی سوال کے جواب میں کہی سراب برہم ہو کے کہی لیکن علم کے لحاظ سے وہ بات سونے میں تولنے کے لائق ہے کہ جب ہم پر اچھے دن ہوتے ہیں اس وقت تو میں کبھی آپ کے پاس نہیں گیا یہ کہنے کہ دیکھو یہ کون جادو کر رہا ہے کہ میرے اوپر اتنے اچھے دن آگئے میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے اس کو روکو بھئی کوئی تعویز دو جو میرے اچھے دن ختم ہو جائیں تو اگر میں یہ نہیں کرتا تو مجھے کیا حق ہے کہ برے دنوں میں میں آپ کے پاس جاؤں گا اور آپ سے کہوں تاویز دے دیجئے یہ سب اچھے اور برے دن تو اللہ کی طرف تھی ہیں تو جس طرح میں نے مزے سے اچھے دن گزارے تھے اسی صبر اور شکر اور اسی طرح کہہ کے لگاتے ہوئے میں برے دن بھی گزار دوں بندگی یہ ایسی کا نام ہے ان برے دنوں میں بھی زبان پر یہ نہ آئے کہ میں آج کر تنگ ہوں میں نے یہاں ایک پار یہ عرض کیا تھا کہ فقیر تین ٹھوٹ ضرور بولتا ہے جب وہ بھوکے پیٹ ہوگا تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا جب وہ مشکل میں ہوگا تو اپنے آپ کو سکھ میں ظاہر کرے گا جب بیمار ہوگا تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرے گا یہ اصل میں انداز شکر گزاری ہے رب کا جب میں تندرست ہوتا ہوں تو میں نے کبھی کسی کو روک کر یہ نہیں پوچھا یہ نہیں کہا کہ میں دیکھو کتنا تندرست ہوں یہ اللہ کیا کر رہا ہے مجھے اتنا صحت مندک کھا ہوا ہے تو اگر میں اس وقت یہ نہیں کہتا تو بیماری کے حالت میں لوگوں کو یہ کیوں بتا تھا پھر انکہ میں بیمار ہوں پھر اسی خوشدلی کے ساتھ اس وقت میں میں کہوں کہ اللہ کا بہا احسان ہے پروردگار نے بہا اچھا رکھا ہے مجھے لیکن میں جذبے مجھے پر فرض ہو جاتا ہے کہ میں جذبے سے کہوں ایسا نہ ہو کہ اس آواز میں بولوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بولے گئی ہوں کہ ان بیٹوین لائنز کہہ رہا ہوں کہہے کا دیا کیا ہے اس نے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جب شکر ادا کرتی ہیں تو اتنی مریع ال آواز میں ہم شکر ادا کر رہے ہوتی ہیں کہ شبہ یہ ہونے لگتا ہے کہ ترقیقت ان الفاظ کی پیچھے یہ ہے کہ شکر اللہ کا لیکن کہہ کا دیا کیا ہے وہ آواز دل سے اٹنے چاہیے شکر کی تو یہ نظر لگنے کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے کہ جہاں ہماری بے تدبیری سے بے احتیاطی سے معاملات خراب ہوتی ہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سام نظر لگ گئی جبکہ 99.9% کیسز میں اپنی ہی بے تدبیری کو دخل ہوتا ہے کوئی 1% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ باقی نظر لگی ہوتی ہیں لیکن اس کے آثار اور اس کے سنٹمز ہی بلکل مختلف ہوتی ہیں یہ کسی صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ جو بیرون ملک رہائش وزیر ہیں وہ بڑے شاہ صاحب کے اورس میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ ایک آج کیا ہے کیا ویسٹن یونین یا ملین ٹرانسور کے ذریعے کسی شرک کے نام پیسے بھیجوائے جا سکتے ہیں ان کا نام بتائیے میں ان معاملات میں نہیں آتا ایک کانٹریبیوشن لینا اور دینا میرے مزاج کے ہی خلاف ہے تو میرے ویسی جو بیسیک ایلیمنٹ ہے میرا اس میں کہیں یہ بات فٹی نہیں ہوتی کہ ان معاملات میں آئے جائے اس لئے اللہ کا شکر ہے میں ستائیس سال دعا کیلئے ہوگئے ان قصوں میں کبھی آئے ہی نہیں میں اس کے جواب دینے سے محضرت چاہتا ہوں میں اس کے جواب دینے سے محضرت چاہتا ہوں یہ پیسے والا آتوا ہے یہ موما لکسی نہیں موسیقی 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 موسیقی